اگر آپ کو بندہ جیل میں ہے اور اس کو آپ کو پیسے بھیجنے کھانے پینے کے یا پھر ویڈیو کول کرنے کے وہاں سے وہ کول کر سکے یا آپ یہاں سے کر سکو تو وہ ساری فیسلیٹی وہ یہاں یوز کر سکتے ہیں ان پیسوں سے تو یہاں آپ کو چار سٹیٹ دکھ رہی ہے ہریانہ ہمارچل اتر پردے اور رائستان تو آپ ان چار سٹیٹ میں پیسے آپ بھیج سکتے ہو online کے through تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ portal open کرنا ہے سب سے پہلے browser open کریں گے یہاں پہ لکھیں گے cd service cd service یہ چاروں کے لیے ایک جیسے ہی ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا اس کے login ID چاہیے ہوگی login ID وہیں سے آپ کو جیل سے ہی ملتی ہے بندہ وہیں سے ہی دیتا ہے تو cd service کرنے بعد سب سے اوپر والے پہ ہم یہاں پہ ٹک کریں گے یہاں پہ ہم ہریانہ select کر لیں گے اور بھی بہت سارے option ہے چار option ہو رہا ہے پر ہم ہریانہ والے میں بھیجیں گے process same ہے ایک جیسے ہی سب کچھ ہے یہاں پہ ہم username ڈالیں گے یا پھر phone number ہے phone number ڈالیں گے اس کے بعد ڈالیں گے password اس کے بعد ڈالیں گے capture پھر کر دیں گے login اور یہ ہمارا یہ login ہو جائے گا اگر آپ نے registration نہیں کیا تو اوپر جا سکتے registered بھی کر سکتے آپ تو اس کے بعد ہم نے کر لے login یہاں سے یہاں پہ ساری detail دیکھ جائے گی آپ کو ان کا phone number دیکھ جائے گا ان کا جو نام ہے جو جیل میں بندی ہے اس کا نام دیکھ جائے گا یہاں پہ آپ کو ساری چیز دیکھ جائے گے آپ نے آج تک کتنے پیسے جیل میں بھیج دی ہیں اور یہاں سے ہم جائیں گے کیسے ہمیں پیسے بھیج رہے ہیں اوپر دیکھ رہا ہے کہ select کرنا ہے آپ کو جیل کون سی ہے تو یہاں پہ ہم select district select کر دیں گے جیل کی جیل کی جیسے district select کرو گے نیچے آپ کا pay now کا option آ جائے گا اس پہ آپ جاؤ گے pay now یہاں پہ prisoner کی جو ہے photo آجائے گا اس کا نام آجائے گا پادر نیم آجائے گا اس کا admission کب وہ تھا جیل میں وہ آجائے گا کب وہ جیل میں گیا تھا وہ اس کا قیدی نمبر سب کچھ یہاں دیکھنے لگے گا تو یہاں پہ ہم 500 پر بیجیں گے 500 پر لکھے agree کر دیں گے agree کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ چار پانچ option دکھیں گے تین option دکھیں گے credit card debit card net banking اور upi تو آپ کو جس سے آپ کو suitable لگے آپ اس سے آپ اس میں payment کر سکتے ہیں یہاں پہ میں debit card سے اپنے payment کر دوں تو debit card سے آپ کر سکتے ہیں کسی سے بھی کر سکتے ہیں اس میں debit card سے کروں گا تو یہاں debit card number لکھ دیں گے اس کے بعد expiry date لکھیں گے اس کے بعد cv ڈالنے کے بعد card holder کا نام ڈالنے گا اور pay now کر دیں گے جیسی یہ کرو گے آپ کے بعد ایک otp جائے گا otp آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے otp ڈالنے کے بعد جو ہے آپ کی جو transaction ہے جو آپ کی جو جیل میں پیسے بھیج رہے وہ چلے جائیں گے سکسیسول آ جائے گا آپ اس کا print بھی نکال سکتے ہیں یا پھر screenshot لے سکتے ہیں same day same time وہاں پہ جیل میں یہ پیسے پہ جائیں گے اور قیدی اس کو use کر سکتا ہے تو بس والی اس ویڈیو میں اتنے contact بتانے ویڈیو کیسے لگی